سلام علیکم ناظرین میں ہوں زائد جہان اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ٹی وی ناظرین اس وقت میں پنجاب ہاؤس میں موجود ہوں اور اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ سمینار ہوا ہے پی ٹی آئی کا جس کا جو موٹو تھا وہ تھا ایکنومک فورن پالیسی ہیومن رائٹس ان ٹیررزم اس پہ سمینار تھا اور اس سمینار میں ان چاروں چیزوں کو لینکج دی گئی ایکنومک پہ شوکت ترین صاحب نے خطاب کیا پھر فورن پالیسی پہ شاہ محمود صاحب نے خطاب کیا ہیومن رائٹس اور ٹیررزم پہ شیری مزاری صاحبہ نے خطاب کیا اب جو خطاب سارے خطاب تھے عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا ان کا کرکس اگر نکالا جائے تو ایکنومک سیکیورٹی کو لنگ کیا گیا فورن پالیسی سے کیونکہ دیکھیں اگر ہماری ایکنومک سیکیورٹی جتنی مضبوط ہوگی ہم ایڈز پہ جتنا ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے اگر اس پہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو اتنا ہم آزاد ہوں گے فورن پالیسی میں اب ہم نے عمران خان نے بتایا کہ ہماری غلطی کام پہ ہوئی جب ہم ایڈز پہ ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوئے تو ہماری فورن پالیسی بھی ڈیپینڈنٹ ہو گئی باہر کے ممالک پہ وہ انفلوینس ہو گئی باہر کے ممالک کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی لے کے آئے ہم اور ایکنومک سیکیورٹی کو ہم نے اس پہ فوکس کیا کہ ہم نے ایکنومکلی اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے تاکہ ہمیں فیوچر ہمیں مل سکے پھر آج ایک اور بات ہوئی ہے جو لیکس آئی ہے عمران خان کی آڈیو بھی بلاخر لیک ہوئی ہے سائفر کے مطالق وہ اپنے پرنسپل سیکیورٹی آزم خان کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے تو اس پہ عمران خان نے اس پیچ میں یہ کہا کہ سائفر کو پبلک کیا جائے اب سائفر کو پبلک کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھیں اس میں کچھ کوڈز ڈیکوڈ کرنے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جو انکرپٹیز ٹائپ کے ہوتے ہیں میسیجز فارمل ٹائپ کے وہ اس کو ہی سائفر کہتے ہیں میں آپ کو سائفر کے بارے میں آنے والا اگلا ویڈیو وہ پورا سائفر کی ہسٹری بتاؤں گا کہ پاکستان کی سائفر کی ہسٹری کیا ہے اور کیا یہ سائفر آیا نہیں تھا اور آیا نہیں تھا اب شیری مزاری نے آج کے دن یہ بھی کہا ہے کہ سائفر نورملی چار جگہوں پہ آتا ہے ڈی جی ای ایس آئی پاکستان کے آرمی چیف کو آتا ہے پرائم منسٹر آفیس کو آتا ہے اور فورن آفیس کو آتا ہے چاروں کو آیا تھا لیکن فورن آفیس کو بھی چھپایا گیا تھا جو یہ سائفر امریکہ سے آیا تھا اصد مجید نے بھیجا تھا ہمارے جو ایمبیسیڈر ہے امریکہ میں انہوں نے بھی چھپایا تھا اور پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی چھپایا گیا تھا تو یہ اب سوال اٹھتا ہے کس نے چھپایا تھا اگر تو یہ سائفر جھوٹ ہے جھوٹ پہ مبنی ہے تو آپ سائفر کو کھولے اس پہ ازادانہ تحقیقات کریں اس پہ سپریم کورٹ میں آپ جج بٹھائیں اوپن ہیرنگ ہو تاکہ عوام کے سامنے امران خان کی اور جو پی ٹی آئی کی اصلیت ہے وہ آ جائے تاکہ اداروں کے خلاف جو ایک بیانیاں بنا ہوا ہے اس وقت یہ ختم ہو جائے یہ دفن ہو جائے لیکن اس پہ کوئی ابھی تک تو کسی نے کوئی حکومتی سائیڈ سے کوئی اس پہ ردعمل نہیں آیا امید کرتے ہیں جب حکومت کے سائیڈ سے ردعمل آئے گا اس پہ تو آگے کی کوئی حملہ عملتے کریں گے اور آپ کو سامنے سب کچھ رکھیں گے اب سائفر کی جو حقیقت ہے اور سائفر کی جتنی بھی ہمارے پاس تاریخ ہے وہ سب آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھوں گا میں نے اس پہ ریسرچ کیا ہوا ہے چونکہ میں یہاں پہ ہوں پنجاب ہوں اس میں میں اپنے سٹوڈیو جا کے وہاں سے میں اپنے جو ریسرچ کیا ہوا ہے وہاں آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سمنار کا کرکس مل گیا ہوگا شکریہ